جیہاں دوستہ ایپیل 2020 کا میچ نمبر 58 اور ایلیمنیٹر تھا فرسٹ جہاں پہ کرو یا مرو کی استثیتی میں رویل چلنجر بینگلور کے سامنے کافی بڑی چنوتی تھی کیونکہ پچھلے کچھ مقابلے لگاتار ہارنے کے بعد بھی کولیفائنگ کری تھی یہ ٹیم اور پلی آف میں جگہ بنائی تھی ٹاپ چار میں تھی اور چوتھے نمبر پہ تھی لیکن تیسے نمبر پہ سنزائزیس ہیدر آباد تھی جو لگاتار میچ جیتتے ہوئے اس پڑاؤ پر پہنچی تھی یہ بات انہوں نے آج کا مقابلہ ثابت کر دیا جیت کے حاصل کے ساتھ جیہاں دوستو کیونکہ چھے وکٹ اور دو گیند پہلے رہتے ہوئے ہی سنزائزیس ہیدر آباد نے بینگلور کو ہرا دیا اور ان کا سفر ختم کر دیا ایپیل 2020 کا یعنی کہ اب ویرات کھولی کے فینس کو اور لمبا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب بینگلور کے ٹیم ٹروفی جیتتی ہے ایپیل کی یا جیت پائے گی کیونکہ ابھی تک ای بی ڈی ویلیئرز اس ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو ٹیم کو جیت دلانے میں چودہ میں سے کم سے کم چار میچس میں ان کا بڑا یوگدان دیتا تھا ہر سال اس سال بھی دیکھنے کو ملا کہ جو آج کا مقابلہ تھا یعنی کہ آج کے مقابلے میں سب سے بہترین پرفورمنس کسی نے کی تو وہ تھے ای بی ڈی ویلیئرز چاہے ان کو چوتھے نمبر پہ بھیجو یا پانچ ہوئے پہ یا تیسرے پہ وہ ہمیشہ کمال کرتے ہیں میسٹر 360 ڈگری کے روپ میں یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں یاد رہیں گے لیکن یہ ان کا شاید خبروں کے مطابق آخری آئی پیل بتایا جارہا تھا لیکن اگر دیکھا جائے تو اب جو 2021 کا آئی پیل ہونا ہے وہ اپریل کے قریب مہینے کے آس پاس یعنی کہ پانچے مہینے بعد ہی ہونا ہے تو امید یہ کرتے ہیں کہ ای بی ڈی ویلیس اگلے سال بھی کھیلتے بھی نظر آئیں گے لیکن دوستو یہ تو بات رہی ایک ایسے خلاڑی کی جو ہمیشہ ہم سب کے لئے یادگار رہیں گے لیکن بات کریں آج کے میچ کے ہائی لائٹ کی کیا کچھ ہمیں خاص دیکھنے کبلا کہاں پر ویرائٹ کھولی کے ٹیم اور ویرائٹ کھولی نے بڑی گلتی کی وہ سارے آپ کو جانگاری دیں گے ہم اپنی اس ویڈیو میں تو دوستو دیکھئے ویڈیو کو انت تک شروعات میں ٹوز جیت کا سنجازیس حیدراباد کے کپتان ڈیویڈ وورنر نے گیند باجی کا فیصلہ کیا بولنگ انہوں نے چنی کیونکہ ان کو چیس کرنا کافی پسند ہے اور چیس ہی انہوں نے صحیح سمجھا آپ کو دوستو یاد ہوگا مومبائ انڈینس و دلی کا مقابلہ کالنگ فائنگ ون تھا لیکن وہاں پر دلی پہلے کھیلتے ہوئے بولنگ کرائی تھی لیکن اس کے بعد وہ چیس نہیں کر پائی تھی کیونکہ مومبائ انڈینس کی بلے باجوں نے دو سو رن کا آخڑہ خڑا کر دیا تو یہی آپ کے سامنے چنوتی ہوتی ہے کہ یا تو آپ اتنا بڑا آخڑہ خڑا کر دیجئے اتنے سارے رن بنا دیجئے کہ آپ کو کوئی ہرانا پائے اور رن چیس نہ کر پائے یا پھر آپ اتنی اچھی گیند باجی رکھیں کہ ایک سو بیس رن بھی اگر آپ بناتے ہیں تو آپ اس کو آسانی سے ڈیفینڈ کر سکیں لیکن بینگلور کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا آج کی مقابلے میں شروعات میں بینگلور کے ٹیم سے بلے باجی کرنے کے لئے سب سے بڑا بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو ملا کیونکہ ویرات کھولی دیبدودھ پرڈیکل آپننگ کرنے آئے تھے ابھی تک دیبدودھ پرڈیکل کے ساتھ ایران فنچ یا پھر ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے کوئی اور بلے باج لیکن آج کی مقابلے میں ویرات کھولی نے کیا بڑا بدلاؤ یہی ان کی بڑی گلتی کہی جا سکتی ہے کیونکہ دیبدودھ پرڈیکل اور ایران فنچ یا پھر جوز فلی پہ اگر آپننگ کرتے تھے تو بھی ہمیں اچھی پاری دیکھنے کو ملتی تھے دونوں کے طرف سے اور ویرات کھولی تیسے نمبر پہ آکے سمال لیتے تھے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا آج ویرات کھولی نے ہی آپننگ کر لی اور ان کی بڑی گلتی سابی تھوئی کیونکہ ساتھ گیندوں میں چھے ہی رن منا پائے تھے اور ان کو چلتا کیا بولر جیسن ہولٹر نے اس کے بعد دیبدودھ پرڈیکل کا بھی کافی زیادہ حوصلہ ٹوٹ چکا تھا یوہا کھلاڑی ہے اور اتنا ایکسپرینس نہیں ہے اتنے بڑے مقابلے میں کھیلنے کا انڈر پریشر تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اس پر کارڈ سے گیند باج ان پر ہاوی ہو رہے ہیں تو جیسن ہولٹر نے دیبدودھ پرڈیکل کی وکٹ چھے گیندوں میں ایک رن منا کے جو دیبدودھ پرڈیکل کھیل لیے تھے ان کو چلتا کر دیا کیچ پکڑی تھی پریام گرگ نے سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ یہاں پر آ گیا تھا کیونکہ دس رنوں کے بھیتر ان دونوں کی وکٹ گر گئی تھی اب سامنے تھے تیسے نمبر پہ بلے باج ایرون فنچ اور چوتھے نمبر پہ تھے ای بی ڈی ویلیس آج کے مقابلے میں ٹیم کے لیے سب سے بڑا جھٹکا یہ تھا کہ کرس موریس نہیں کھیل لے تھے انجری کی وجہ سے جوس فلیپے کو نہیں کھلائے گیا تھا تو یہ بڑے بدلاف تھے ٹیم میں اور کرس موریس کے اگر ریکورڈ دیکھے جائیں تو بینگلور کی ٹیم کو جیت دلانے میں گیند باجی اور بلے سے دونوں کا ہی ان کا اہم یوگدان تھا لیکن آج کے مقابلے میں نہیں تھے تو وہ صاف نظر آیا کیونکہ جو میچ میں ایک دم فنشنگ مومنٹ ہوتا جس میں چوکے چھکے لگا کر کرس موریس شاندار 150 رنگ پلس بنا سکتے تھے آج کے مقابلے میں لیکن آج وہ موجود ہی نہیں تھے لیکن جیسے ہی ویرات کولی دیو دوت پڑیگل جلدی آؤٹ ہوئے ایرن پینچ اور ایبیڑی ویلیس نے پاری کو شمالنے کی پوری کوشش کی لیکن دوستو جو نیٹ رن دیٹ تھا وہ گرتا جا رہا تھا کیونکہ ہیدر آباد کے بلے باجن ان دنوں کی وکٹ بلے سے ہی لیٹ لی ہو لیکن ان کو رن بھی نہیں بنانی دیئے کیونکہ تیسے گیندوں پہ 32 رن کی پاری ایرن پینچ نے کھیلی تھی تین چوکے ایک چھکے کی مدد سے 106 کا ہی شٹرائک ریٹ تھا تی ٹوینٹی مقابلے کا کولی فائرنگ کی جب جنگ چل لہی ہو تو اتنا رن آپ کے بلے سے اتنی گیند کھیلتے ہوئے شعبہ نہیں دیتا لیکن ایرن پینچ نے کھیلا کیونکہ کنڈیشن ہی ایسی بن گئی تھی ایس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ایرن پینچ دوسرے چھوڑ پہ ایرن پینچ کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے لیکن شہباز ندیم کی گیند پر آؤٹ ہوئے کیچ پکڑی عبدال سمد نے ایرن پینچ کی روپ میں تیسرا وکٹ آؤٹ ہو چکا تھا رویل چیلنجر بینگلور کا بڑا چھٹکا یہاں سے بھی لگا اس کے بعد جیسے ہی موہین علی اندر آئے پھر ہمیں دیکھنے کو بلا ایک شاندار رن آؤٹ ایرن پینچ کی روپ میں ایرن پینچ کی روپ میں ایرن پینچ کی روپ میں موہین علی کو لائے ویسے ہی راشد خان نے گیند ماری سیدھا رن آؤٹ کیا موہین علی کو اور آج کے مقابلے میں کھیلنا ہے موہین علی جو کی فنشنگ کر سکتے تھے ایرن پینچ کی روپ میں وہ پہلی ہی گین پر آؤٹ ہو کر چلے گئے بہت بڑا ٹرننگ پوینٹ آ کیونکہ چار ویکٹ گڑی چکی تھی اور یہ سارے ایک دم بلے باز تھے جو لمبے ہٹس یا فی لمبی پاری کھیلنے کے لئے جانے جاتے ہیں لیکن اب ون مین آرمی کے طرح ایبڈی ویلیس کھڑے ہوئے تھے شیوام دوبے آئے بلے بازی کرنا جانتے ہیں لیکن اتنا اچھا نہیں کر پایا جتنے ان سے امید تھی موقع پورا تھا آج کی مقابلے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا کی کیوں ٹیم میں ان کو چنا جاتا ہے کیوں ان کو خلا جاتا ہے لیکن تیرہ گیندوں میں آٹھ رن کی پاری کھیلی جیسن ہولڈر نے ان کو اپنا تیسرا شکار بنایا کہ اچھ پکڑے ڈیوڈ وونر کپتار نے شیوام دوبے کا آٹھ رن پر ہی چلتا کر دیا اس کے بعد دوستو ہمیں دیکھنے کو ملا کی واشنگ ٹن سندر آئے بلے باجی کرنے کے لئے لیکن واشنگ ٹن سندر بھی بڑے ہٹ مارنے کے لئے جانے جاتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ای بی ڈی ویلیس کو صرف شٹرائک چینج کر کے دیتے رہے تھے تو ای بی ڈی ویلیس اپنا کام کر دیتے لیکن یہ چھے ہی گیند کے مہمان تھے اور پانچ ہی رن منا پائے اور بولر ٹین ہٹ راجن کی اچھی یورکٹ گیند پر کیج پکڑ ابدال سماد نے اور واشنگ ٹن سندر کو بھی چلتا کر دیا ای بی ڈی ویلیس ون میں نارمی کی طرح اکیلے ٹکے وے تھے اور وہ چھکے تو نہیں دیکھ نگو ملین کے بلے سے لیکن ہاں سنگل ڈبل سے آج بات کر رہے تھے کیونکہ کتنی جلدی جلدی وکڑ کر رہے تھی کہ یہ کچھ سوچ ویچار نہیں کر پا رہے تھے کی چھکے کش ڈسا میں مارے کب مارے کچھ بھی ان کے سمجھ میں نہیں تھا واشنگ ٹن سندر کے بعد نفدیب سینی آئے تھے آٹھ گیندوں میں نوران منائی تھی لیکن وہ ناباد رہے اس کے بعد سب سے بڑا ٹرننگ پوئنٹ یہ آئے کہ آخری کے جب دو سے تین آور بچے تھے تب ای بی ڈی ویلیس کو بولر ٹی نٹ راجن نے اچھی یورکر کے ساتھ آؤٹ کیا 43 گیندوں پہ 56 دن کی سب سے شاندار پاری آر سیوی کی طرف سے پانچ چوکے کے مدد سے 130 کا شٹرائی ریٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے ای بی ڈی ویلیس جب واپس جا رہے تھے تو سب ہی کی امیدیں بھی ان کے ساتھ واپس جا رہی تھی کیونکہ جو اسکورر ڈیر سو رن تک ابن سکتا تھا وہ اسکور 131 رن تک ہی سیمیت رہ گیا محمد سراج نے آخری میں ایک چوکا لگایا دیکھنے کو ملا 7 گیندوں میں 10 رن 8 گیندوں میں 9 رن نفدیف سینے نے ملا کر جب بنایا تو ٹیم 131 رن ہی بنا پائی 20 آور میں سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ اور سب سے بڑی نقصان کی بات بینگلور کے لیے یہ تھی کہ کم اسکور بنایا جی ہاں دوستو دو گیند پہلے ہی جیتی ہے بینگلور ہیدر آباد کی ٹیم اگر 150 رن بھی ہوتا تو آسانی سے بینگلور کی جھولی میں یہ میچ جا سکتا تھا لیکن 131 نوٹ انف اس کے بعد ہم نے دیکھا کس پرکار سے سب سے اچھی گیند باجی سنزائز ہیدر آباد کی طرف سے آج کے مقابلے میں جیسن ہولڈر ٹی نٹراجن شاہباز ندیم نے کری زاشد خان کو وکٹ نہیں ملا سندیف شرما کو وکٹ نہیں ملا لیکن ہاں پانچ پانچ کی کنو میں سے دونوں نے گیند باجی کی رن نہیں بنانی دیئے ہولڈر کی نام تین وکٹ گئی نٹراجن نے دو وکٹ لی ندیم نے ایک وکٹ لی اب بلے باجی کی باری تھی ہیدراباد کی اور گیند باجی تھامی تھی پہلا شراج خان کی ہاتھ میں جو کی نئی گیند سے گیند ڈالنے کے لیے اچھے جانے جاتے ہیں اچھے گیند ڈالتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے ثابت بھی کیا لیکن آج کے مقابلے میں زیدی مان شاہ جو پچھلے کچھ مقابلے سے لگاتار آردشت کے پاری کی بدون ٹیم کو ایک طرف میچ جتا رہے تھے لیکن آج کے مقابلے بھی مس کر گئے تھی نہی کھی جگہ گو سوامی کو موقع ملا تھا گو سوامی جیسے ہی گیند خالی کری پیسری گیند پر آؤٹ ہو 17 رن کی پاری ڈیویڈ ووڈنر ہی کھیل پائے تھے تین چوکے لگا تھے اپنی اس پاری میں لیکن محمد شراج نے پھر سے کمال دکھایا کیچ پکڑی پیچھے کھڑے وکٹ کیپر ایویڈ ویلیس نے اور چلتا کیا ڈیویڈ ووڈنر کو جو اچھا ڈیسیجن تھا کیونکہ اس میں ریویو لیا گیا تھا رویال چیلنجر بینگلور کی طرف سے یہ ریویو کارگر ساویت ہوا ڈیویڈ ووڈنر کی روپ میں دوسری وکٹ 20 رن کے اندر اندر مل گئی تھی بینگلور کو پورا میچ بن چکا تھا اب آ رہی تھی منش پانڈے کی وہ ٹکر کھیلیں اور کیان ویلیم سن کا ساتھ دیں لیکن منش پانڈے جب تک سمجھ پاتے پورے گیم کو تب اسپینر لگا دیے تھے اور اسپینر کے سامنے چکمہ کھاتے ہیں منش پانڈے بیرات کو لے اچھی چالتی ایڈم زامپا نے اپنا شکار گیا تیسری وکیٹ کے طور پر منش پانڈے 21 گئے چلتے گئے تین وکیٹ گر چکے تھی میچ اب ہاتھ میں تھا بینگلور کے کیونکہ جو ریکوائیڈ رن ریٹ تھا وہ سات آٹھ رن کا پہنچ گیا پتہ ہی نہیں چلا دوسرے چھوڑ پہ کین ویلیمز کھڑے ہی رہے اب ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں چھوٹا اسکور جو بنائے تھا بینگلور کی ٹیم کو کیونکہ اگر دیر سو رن یا پھر ایک سو ساٹھ یا ستر رن ہوتا تو آسانی جیسے یہ میچ بنایا گیا ہے ویسے جیت حاصل کر لیتے کیونکہ کین ویلیمز دباؤ میں کھیلنے کے لئے جانے جاتے ہیں یوں ہی نیوز لین کا کپتان نہیں بنایا گیا ہے کچھ نہ تو ان کے اندر خاصیت ہوگی اسی وجہ سے بنایا گیا ہے کیونکہ انڈر پریسر یہ کھیل 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 نہ جانتا ہے اور آج کے مقابلے میں 44 گیند پر 50 رن کی ارد شتکے پاری دو چھوکی دو چھکے کی مدد سی ٹیم کو جیت دلانے میں کارگر سابیت ہوئی دوسرے پریم گر کی روپ میں چوتھا وکڑ جا چکا تھا سند ہیدر بات کا خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا کھولی کا کیونکہ اب زیادہ تر مین بلے بات جا چکے تھے اور جو بھی لمبے سکس مارنے کے لئے جانے جاتے جیسے جیسے جیسن ہولڈر راشد کان ہولڈر صرف شٹرائک چینج کر کے کیان ویلیم سن کو لائے تھے سنگل ڈبل میں بات چل لئی تھی کیونکہ نیٹ رن 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 بنا رن بنا رن آخری رن یہاں پر آرد شتک ہو چکا تھا کیان ویلیم سن کا اتنا آرد شتک پورا کرا اب پانچ گیندوں میں آٹ رن چیئے تھے پھر ہم نے دیکھا پہلی گین کھالی کری دوسری پہ چوکا لگایا اور تیسری پہ چوکا لگایا اب بچی تھی دو گین دو گین پہلے ہی 132 رن ہیدراباد کی ٹیم نے بنا دیئے 19 دلی کی پہلی سیدھا فائنل میں ممبئی انڈین سے میچ کھیلے دس تاریخ کو مقابلہ کافی گھم آسان ہوگا کیونکہ اس میں جو بھی ٹیم ہوں گی کافی ٹکر کی ہوں گی دلی کی پہلی سیدھا میچ بینگلور کے خلاف جیتی تھی اسی کی بدولت دوسری نمبر کی پوزیسن پہ تھی اگر وہ دوسر نمبر پہ نہیں ہوتی تو ان کو دوسرا موقع نہیں ملتا بینگلور کی بد قسمت یہی تھی اسی وجہ سے دلی کے اپیڈل سے پیچھے رہے گئی لیکن آج کوہلی کے ہاتھ صرف نراشہ لگی کہہ سکتے ہے کہ کوہلی کی قسمت نہیں کہ وہ کسی بھی ٹروفی کے نزدیک پہنچ جیت حاصل کر سکے کوہلی بھلے سے کٹھن سے کٹھن میچ جتانے کے لئے جانے جاتے ہوں لیکن کپتانی میں ان کی ہاتھ ابھی تک ایک بھی کوئی ایسا بڑا مقام حاصل نہیں کیا جس سے اپنے آپ کو ثابت کر سکے کوئی کیونکہ کئی بار کپتان کی قسمت ہی ٹیم کے نئیہ پار خراتی ہے یا ٹیم کے نئیہ ہی ڈوبو دیتی ہے کوہلی کی کپتانی اور کسمت کنیکشن آپ بھی جانتے ہیں دوستو ٹیم میں ای بی ڈی ویلیس سے لے کر یو جویندر چہل جیسے کئی بڑے لیکن فینس کو صرف اتنا ہی کہیں کہ ای بی ڈی ویلیس جیسا خلاڑی شاید ہی کسی بھی کھیل جگت میں ہمیں دیکھ رکھ ملے جو سپورٹ منٹ شپ یہ رکھتے ہیں جو انسان ہیں جو خلاڑی ہیں گجب کے چھکے چھوکے مارتے ہیں ان کے لئے ان کو سلیوٹ ہے اگر ان کا آخری آئی پیل ہے تو تہہ دل سے ان کا شکریہ ایسے مومنٹ ہمیں دکھانے کے لئے لیکن ہم یہ چاہیں کہ یہ ابھی تک اور کھلیں کیونکہ ہم نے دیکھا جب چینے سپر کنگز کا آخری میچ ختم ہوا اس کے کچھ دنوں بعد شہن وارسون چاہیے یا نہیں ہماری طرف سے تو نہیں آپ بھی اپنی رائے دے دیجئے گا تو ملتے ہیں آپ دلی اور ہیدر آباد کی میچ کی ہائی لیکن اس مقابلے سے پہلے جو بھی ٹیم میں بڑے بدلاو ہوں گے اس کی ہر پہی اور چوتھے پہی سال 2020 میں سیزن کا انتھ کر دیا ہے نیکس سپورٹس کی ریپورٹ